جب سن انیس سو سنتالیس کا ہی آجاد ہو چکا بھارت تو اب تک یہ اونچ نیچ کا فرق کس لیے کانونی طور پر لڑکا لڑکی ایک سمان ہے تو ہر روز میڈیا اخباروں میں چل رہے یہ ترق کس لیے کوئی بتائے گا مجھے کہ یہ اونچ نیچ کا فرق ہے اور یہ چل رہے ترق کس لیے سمیہ سمیہ پر کانون بدلتے آئے ہیں معلوم ہے مجھے تو کوئی میری باتوں پر نہ جائے بس یہی وینتی اور یہی امید ہے سب سے کہ کلم سے نکلے ہوئے ججباتوں کو سمجھ پائے ایسا کیا ہوا ہوگا کہ لڑکی گھر پر آئے اور خود خسی کر جائے سننا کہ دیر اندھیری رات میں سنسان ہو چکے راہوں سے پیدل چل کر جب کوئی لڑکی گھر کو آئے جب ساروزنک ستھان پر کوئی لڑکی لڑکے پہ ہاتھ اٹھائے لڑکا بار بار نرمی بڑھتے اور لڑکی کی گرمی بڑھتی جائے اور تو اور اندھا کانون بھی بیچ نہ آئے اور آئے تو لڑکی کو سہی مان کر بینہ جانچ پرطال کیے لڑکے کو سجا ہو جائے بس اس وقت ارے اس وقت کوئی مجھے آجادی کا مطلب سمجھائے آجادی اور سمانتہ کا ڈھول پیٹنے والوں میں سے کریپیا کوئی ایک تو آگے آئے جب کوئی آن تک وادی کوئی گھس پیٹ دیس کی سیما میں گھس آئے ماں بھارتی کے سپوتوں پر تابر توڑ گولیاں چلائے اور جوان ہمارا سرکار کے حکم کے انتظار میں سبر کا گھونٹ گھونٹا جائے پر پیٹ نہ دکھائے کہ ساری دسمن کی گولیاں اپنے سینے پر ہی کھائے اور اس آن تک وادی کو جواب دیئے بینہ ہی سہید ہو جائے ارے اس وقت بس اس وقت کوئی مجھے آجادی کا مطلب سمجھائے یہ آجادی اور سمانتہ کا ڈھول پیٹنے والوں میں سے کریپیا کوئی ایک تو آگے آئے امید کرتا ہوں کلم کے ججبات سب کے دل تک پہنچے ہوں گے آجادی اور سمانتہ کا ڈھول پیٹنے والے ان حکمرانوں تک یہ ویڈیو سیر کرنا کہ کاس ان میں سے کوئی ایک تو آگے آئے ارے جواب دینے کوئی ایک تو آگے آئے ایسی پرسنل پبلک ججباتوں پر باتوں پر ویچار سننے کے لئے اپنا چینل سبسکرائب کر لیں بہت سارا پیار سب کو